اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج ہم بنائیں گے مونگ اور مسور کی ڈال مکس کر کے آسان سے طریقے کے ساتھ چلیں آئیں شروع کرتے ہیں ایک کب میں نے لال مسور کی ڈال لے لی اور ہاف کب میں اس میں ڈالوں گے مونگ کی ڈال ان دونوں ڈالوں کو مکس کر کے ہم گیلہ کر دیں گے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے یہ ڈال کو مکس کر لیے اور اس کو صاف آپ نے لازمی کرنا ہے کیونکہ کنکر وغیرہ اگر موہ میں آجائے تو بہت برا کھانے کا مزہ کرکرا ہو جاتا ہے دو سے تین پانی میں سے اچھی طرح سے دھوکے تاکہ مٹی وغیرہ نہ رہے پھر اس کو آپ گیلہ کر دیں تقریباً پندہ سے بیس منٹ ایک عدد چھوٹی پیاس لے لیں چار آپ نے لسن کے جووے لے لینی ہے اور تین ہری مرشی یہ دیکھتے ہیں میں نے ساری چیزیں اب یہ پانی میں ساتھ ہی میں نے مسالے ڈال دینے یہ تڑکے والی موہ مچھوٹی ڈال آپ ایک بار ضرور ٹرائے کر کے دیکھیں انشاءاللہ آپ کو بھی بہت مزے کی لگے گی اچھا اس میں آپ نے ڈال لیا ہے ایک چمچ نمک ہاف چمچ ہلدی کلر کے لیے لال مرش کشمیری اور ہاف چمچ ڈڑا مرش اب آپ پانی کو پکنے دیں پانی پکے تو ہم اس میں ڈال کو شامل کرتے ہیں پانی اب پک رہا ہے اب اس میں میں ڈال ڈال دوں گے ٹھیک ہے ڈال کو میں نے پندہ منٹ ڈیلا کیا ہے اب یہ اس میں ڈال ڈال لیں گے یہ اچھی طرح سے ساف کرنے پیال باؤل کو اور درمیانی آنچ آپ نے کر دینی ہے اس پہ آہستہ آہستہ ڈال پکتی ہے پکڑ کو بڑھ نہیں کرنا میں نے چاہیے اوپر ڈھکن دے دیں گے ٹھیک ہلکی آنچ پہ دیکھیں ڈال پک کے بلکل مکس ہو چکی ہے ڈال بلکل مکس ہو چکی ہے یہ دیکھیں اب ہم نے تڑکے کی تیاری کر لیتے ہیں تڑکے کے لیے میں نے آئل گرم ہونے کے لیے رکھا ہے اب اس میں سب سے پہلے میں ڈالوں گی پیاس کبھی بھی تڑکے کے آئل کی آنچ ایک کم سے تیز نہ کریں پیاس براؤن ہوتے ہی ہم بیش میں ڈیرہ ڈالیں گے ساری چیزیں ساتھ ساتھ ہی تاکہ تڑکے میں شامل ہوتی جائیں لسن کو باریک باریک کاٹ لینے آپ نے چاٹھ سے پانچ جوے پیسنا نہیں ہے اور ساتھ ہی ہم اس میں ڈال دیں گے ہری مرشی سابت مرشی سابت بھی اس میں ڈال دیں گے سابت مرشی کا اپنا مزہ ہے اس کو بیٹھنے سے ہلکا سا کٹ لگا اب یہ دیکھیں براؤن ہو رہا ہے لسن بھی اور یہ بھی ریڈی ہو جکے ہیں اب میں نے باؤل میں ڈال ڈال لی دے گھر پھر رہنے هلام پیسنا ہی ایک سکتے ہیں میں نے اس میں سے ہم یہ تڑکا اور یہ جو مزہ ہے نا اس طرح سے دان کو اٹھا کے فرائی پان میں یہ دیکھیں دل کا دڑکہ بہت بہت بھدے کا بنت ہے اس طرح سے لگائیں اور خوشبو آتی ہے ساتھ اس کے ساتھ ہی ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے یہ کالی مرچی گرم مسالہ جسا ہوا گرم مسالہ ہم نے ڈال دیں اور پھر ہم نے ڈال دیں اس کے اوپر دھیر سارا ہرا دھنیا ہماری مونگ و سور کی ڈال بلکل جیٹی ہو گئی ہے اس کو ڈال اس ڈال کو ہم زیادہ تر چاول کے ساتھ استعمال کرتے ہیں اپنی سے ضرور ٹرائے کریں اور مجھے فیڈبیک میں بتائیں کہ آپ کی ڈال کیسی بنی ہیں اگر آپ کو میری یہ ریسی پی پسند آئے میرے چینل پہ لائک اور سبکرائب ضرور کیا کریں آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ نئی ریسی پی کے ساتھ پھر ملتے ہیں اپنی دعاوں میں یار رکھئے گا اللہ حافظ